جی بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلیش میں ہم آگے چلتے ہیں کمیونیٹی کمیونیٹی کس کو کہتے ہیں لوگ جہاں اکٹھے رہتے ہوں بعض وقت ایک جگہ پہ شہروں میں بھی جیسے کافی سارے مکانات ہیں اور درمیان میں کامن فسیلٹیز ہیں لوگ وہاں کے آکے بیٹھتے ہیں پلے ایریا ہے اور کامن ایریا ایک ہے جہاں پہ تو اس کو کہتے ہیں جی ایک کمیونیٹی لیونگ ہے تو گروپ آف پیپل و اگزسٹ ٹوگیدر ان سیم ایریا انسانوں کی کمیونیٹی کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن کمیونیٹیز باقی چیزوں کی بھی ہوتی ہیں مثلا سارے جانور جو ہیں انیملز جو ہیں ان کی اپنے اپنے اس میں کمیونیٹیز ہوتی ہیں فش کی کمیونیٹی ہوتی ہے اور جنگل میں سپیشیز کی اپنے اپنی کمیونیٹیز ہوتی ہیں تو انسان چونکہ سوشل انیمل ہے تو وہ کمیونیٹی میں رہتا ہے کمیونیٹی کا سب سے چھوٹا یونٹ کونسا ہے ہمارے سوشیالوجی میں ہمارے انسانوں میں فیملی فیملی کی ڈیفنیشن ہماری ٹردیشنل سوسائیٹی میں تو فیملی مینز اسپنڈ وائف موڈرن جو ویسٹ کی سوشیالوجی ہے یا آج کے دور کی جو ڈیریکشنلس سوشیالوجی ہے اس میں فیملی کی ڈیفنیشن ظاہر ہے اور ہے اس میں چھے چیزیں اور بھی آتی ہیں لیونگ ٹوگیدر اور وان پیرنٹ اور پتہ نہیں پتہ نہیں کیا کیا آل انکلوڈز ان دا فیملی تو وہ جب انسان ترقی کرتا ہے اور اس ترقی کی کوئی ڈیریکشن نہ ہو تو وہ پھر جانوروں کے لیول پر آنے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں تو کمیونٹی میں یہ ہے کہ اصل چیز ہے ٹوگیدرنس بیئنگ ٹوگیدر اور ظاہر ہے ان کے کوئی کومن انٹرسٹ ہوں گی ٹھیک ہے ہم سب سارے ویسے انسان اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ مخلوق خدا کا کمبہ ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم جب اندرسٹ ہوں گی انسان کی کوئی ایک ہی 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 اس درگوڈ پہ ہیں اور جب اندرسٹ ہوں گی جب اندرسٹ ہوں گی کیاٹر ہے ایک اور باقی ساری کریشن ہے اور اس کریشن میں انسان جو ہے وہ بھی ایک کریشن ہے تو کمیونٹی سے چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارے نیبر ہوت میں سبربز میں آپ اس قسم کے لفظ آپ کے آئیں گے اربن اور اس کے اردگرد سبربن آؤٹسکرٹس جن کو بولتے ہیں تو اپنی کمیونٹی کا خیال رکھنا چاہیے صرف اپنے گھر کا نہیں یا اپنے نفس کا نہیں یا اپنی باڈی کا نہیں جو بندہ کہتا ہے بس میں اپنے لیے ہی کام کرتا ہوں یا جو صرف اس نے پلان بنایا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سیڈسفائی کرنا ہے یہ possible نہیں ہے because you are interacting with everybody in the community ٹھیک ہے نا تو وہ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں ایک بہت بڑے سسٹم میں سسٹم کے اندر کئی سسٹم اور اس میں ایک حصہ میں ہوں تو اس وقت تک وہ harmony پیدا نہیں ہوتی اور وہ peace نہیں پیدا ہوتا جب تک دوسروں کو خیال نہ رکھا جائے جیسے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کہتا تھا کہ میں تو فری ہوں ٹھیک نا فری تو وہ ایک چھڑی لے کے ایسے لہراتا ہو ایسے ایسے جا رہا تھا چھڑی سے تو کسی بندے کی ناک پہ لگ گئی اور وہ بندے نے اسے پکڑ لیا کہ بھائی یہ کیا ہے اندیوں دیکھتے نہیں تو اس نے نکا میں جب میں فری ہوں تو اس نے کہا آپ کی فریڈم وہ ختم ہو جاتی ہے جا میری ناک شروع ہوتی ہے یہ فریڈم ends where my nose starts so we are free but we are part of the society and we have to respect others freedom freedom of expression and the way they want to live or whatever they believe in تو وہ community میں رہنا چاہیے اور it should be pleasant for everybody تو کہتے ہیں وہ ہیلن کیلر کا نام آپ نے سنا وہ ہیلن کیلر بڑی جبردست خاتوط تھی انہوں نے لٹریچر میں بڑا اچھا انٹرسٹنگ چیزیں لکھی ہیں and she was born deaf dumb blind نہ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں تو آپ اس استاد کا teacher کا سوچیں جس نے ایسے بچے کو بھی اس قابل کر دیا ہے ہیلن کیلر کی سٹوری ضرور پڑھیں ایک چھوٹی سک کتاب ہے the story of my life اب اس پہ شاید مووی بھی بنی ہوئی alone we can do so little together we can do so much تو ہیلن کیلر نے اس طرح کہا ہے تو یہ بات ہے companion companionship ساتھی the relationship you share with close friend or loved one اب جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ society کی community کی تو وہاں basic family unit family ہے تو husband and wife companion ہوگا ایک دوسرے کے life partner companions آپ کے جو friends ہیں کسی بھی stage پہ وہ آپ کے companion ہیں تو آپ اچھے friends آپ نے choose نہیں کیے اور اچھی company choose نہیں کی تو پھر آپ اپنے لئے خود hurdles ڈونڈ رہے ہیں زندگی میں ٹھیک نا تو a good friends keep you supporting in your good cause لیکن اگر وہ بورے friends ہیں تو آپ کا وقت زائی کریں اور آپ وہ ڈریکشن میں لے کے جائیں گے تو اس لئے friendship is a matter of choice choice کم نے کیا تھی we make decisions اور اچھے دوستوں کا we should value their relationships perfect کوئی نہیں ہوتا parents بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتے اور life پارٹنر بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے تو we have to kind of accommodate them اور ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کیونکہ they also accommodate us اور وہ بھی ہماری غلطیوں پہ discount دے رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہے انہوں نے کہہ لکھا ہے you are always happy to see and you will be on your side for the long run تو companion کا یہ african proverb مجھے بڑی اچھ لگتی ہے if you want to go fast go alone if you want to go so far go together یہ african proverb ہے جب آپ نے لمبے دور راستے پہ جانا ہے تو پھر آپ کو together we والی ایٹیچود ہونا چاہیے اور we والی فلسفی بڑی important ہے جیسے ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا مجھے نہیں کہا گیا تاکہ وہ ایک سنس اف community and companionship and togetherness and the whole community اور سارے اسی ریس میں اسی ایک راستے پہ لگے ہوں اور end goal سب کا یہ ہے to be successful to be happy and to meet the lord when he is happy کہ you are successful تو comparison compare سے نقلا ہے differences between two objects ٹھیک نا دیکھ نا تو اس میں بڑی important بات یہ ہے کہ انسانوں میں ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف ہے تو مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تو میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے ساتھ ہی رہتا ہے میری گلی میں ایسے ہے اور یہ اس کو appreciate کی ہے مجھے نہیں کہ everybody is different and comes with different set of abilities and faculties اللہ تعالیٰ نے سب کو الہدہ پیدا کی ہے ٹھیک نا کوئی ہمارے تو ہاتھ ایک جیسے نہیں ہیں ہاتھ کی فنگرز ایک جیسی نہیں ہیں ٹھیک نا تو compare کرنے میں انسان جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں ہمارا انسان کا عقل چونکہ کمزور ہے جب دو چیزوں کو compare کرتے تو ان کے درمیان دیر سارے similarities ہوتی ہیں ان کو ہم ignore کر جاتے ہیں ٹھیک اور بعض وقت چیزوں کی similarity دیکھتے ہوئے ان کے differences کو ignore کر جاتے ہیں وہ دماغ label کرتا ہے اس کو کہتے ہیں label ہے یا اس family سے ہے تو بس یہ تو پھر ایسے ہی ہوگا ضروری نہیں آپ کو objectively ہمیں دیکھنا چاہیے نا ایسا تو نہیں ہے کہ انگلنڈ سے آتا ہوا ہر بندہ ہی کوئی western تہذیب میں وہاں پہ بھی اچھے family کے structures ہوں گے چند families میں یا یہ بات ہے کہ وہ ڈیفرنسز کا اور ڈائیورسٹی جو اللہ نے پیدا کی ہے اس ڈائیورسٹی کا احترام کرنا چاہیے ٹھیک نا اللہ نے خود ہی ہم میں پیدا کی ہیں نیچر نے اور کرییٹر نے ڈیفرنسز اگر ہمیں ایک ہی جیسے ہوتے تو پھر ایک بسر کے کام کیسے آتے تو اپنے اگر سیلف اسی سے آتی ہے کہ ہم اپنی انڈیویجویلیٹی کو ریسپیکٹ کریں ٹھیک نا اپنے آپ کو اس پہ ہم بات کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنا ایک جرنل اور ڈائیری بنانی ہے پہلے ہمیں کچھ یہ الفاظ بنیادی سے آ جائیں تو اس بڑی انٹرسنگ کسی نے بات کی کہ وینر کمپیر دیر اچیویمنٹ ویڈر گولز ویڈ لوزر کمپیر دیر اچیویمنٹ ویڈ دوسروں کے ساتھ کمپیر نہیں پہ اپنے گول دیکھیں کہ میرے یہ گول ہے میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس سے ملتے جلتے کچھ لفظ ہیں ریزیمبل جیسا دکھنا دیس چائل ریزیمبل ہر مدر ٹھیک نا جو ویجولی ایک جیسا ہونا کوریسپونڈز بھی ایک جیسا ہونا ہے کہ اس سال در رین پیٹرن کوریسپونڈز تو در رین پریویس پیرلل ہونا ہمارے اور ان کے حالات پیرلل ہیں اکانومیز پیرلل ہیں اور انٹونیم میں آپ سمجھے کہ کنٹراسٹ ہے تو یہ کمپیریزن میں یہ بات ہیں کمپیٹیبل اب ٹیکنیکل سنس میں کمپیٹیبل کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جو آج کل تو ضرورت پڑتی بہت زیادہ یہ چارجنگ وائر یہ کمپیٹیبل نہیں میرے اس کے ساتھ چیزوں کے کمپیٹیبلیٹی بین ایبل ٹو لیو ورک سپن ٹائم ٹوگیر ویڈاوٹ ایکسپیرینس مجھ کانفلک لیکن ہم میرے انسانوں کی جو کمپیٹیبلیٹی ہیں وہ اسی وجہ ہوتی ہیں جب ہم ڈائیورسٹی کو اور ہیں تو ہر انسان ایک ڈیفرنٹ نیچر نرچر کے ایکسپیرینس سے ہو کے آیا ہے ٹھیک تو اس کے مدر کے فادر کے انسیسٹرز کے فیملی کے ایکسپیرینس آر شیپنگ آر ہر پرسنیلیٹی تو وہ ہم اس طرح سے بائی ڈیزائن تو ایک دوسرے سے سارے ہی انکمپیٹیبل ہیں یا کہہ لیں کہ بالکل identical تو نہیں ہے سیملر ہو سکتے ہیں کافی ساری چیزیں ہم میں مختلف ہیں تو اختلاف جس طرح پرانے لوگ کہتے تھے کہ اختلاف اور احترام کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے ہم یہ نہیں کر پاتے تو یہ بات ہے کہ یہ لیو ٹالسٹوئ ان کا نوول ہے وار ان پیس آپ بڑے اوکے پڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آٹھویں نووی کے سٹوڈنس کو ڈریس کر رہا ہوں وار ان پیس جو ہے یہ بہت زبدست ہے اس کو کہتے ہیں the novel of all times کچھ کلاسک ہوتے جو ہمیشہ ہی تو وہ بہت زبدست ہے لیکن بہت زخیم بھی ہے زخیم اب یہ بڑے لوگ ہیں کتنے خوبصورت بات کی ہے آپ اپنی incompatibility کو adjust کیسے کرتے ہو اصل میں اس سے پتا چلتا ہے ٹھیک تو compatible کا لفظ بڑی interesting بات ہے کہ یہ compatibility سے ہے جس کا مطلب ہے to suffer from ٹھیک ہے اگر آپ یہ willing نہیں ہے اس چیز کہ میں یعنی I want to really go with and bear with the other person اور میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں فور انٹائر لائف تو وہ پھر آپ رہ سکتے ہیں یہ چیز آپ کے career اور آپ کی area of interest جس area کے زندگی میں آپ contribute کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا 20 سال یا میں تنگ آج جاؤ اور میں بس دوسرا مجبوری کی وجہ سے اس میں جا رہا ہوں نہیں اس area میں جائیں جس جو آپ you really love to اور پھر آگے آپ سکھیں گے اور areas کھلیں گے اور آج کل تو ہر average ہر بندے کے دو تین careers ہیں مثال میں اپنی پروسس جاری ہے تو آپ کے لئے avenues کھلتا جاتے ہیں تو یہ complicated بڑا interesting word ہے اور ہم اکثر اس کو confuse کر جاتے ہیں complex اور چیز ہے complicated difficulty level کو شو کرتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑا complicated ہے اس کو کرنا مثال کے طور پہ جیسے ایک جمع ایک دو کے برابر ہے اس کو دودھ کے اندر ایک چمچ چین نہیں ڈال لیں تو پر ایک گلاس ہی رہتا ہے تو ایک تو ایک ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یا ایک pen ہے اور pen کے اوپر اس کی ٹوپی ڈال دے تو ایک ہی پین رہتا ہے تو ون ٹوپی پلس ون پین ون پین پین ٹرائنگل ہے ان دونوں کو آپس میں جوڑیں تو ون پلس ون اس طرح کریں تو ون ٹو ٹری فور اور بڑی والی ٹرائنگل بن جاتے تو ون ٹو پلس ون تو فائی بھی اس کو ثابت کرنا کمپلیکیٹی ہے کہ میں کیسے وہ ثابت کروں کہ ون پلس ون ٹو ہوتا ہے یا کن کن ڈیشن میں کمپلیکس اور ہوتا ہے اب اس میں کوئی زیادہ چیز تو نہیں کمپلیکس ہوتا ہے جب اتنی زیادہ ایک سسٹم میں مختلف گراریاں اور سب سسٹم ہوں کہ وہاں پہ انسرٹنٹی بہت ہو یہ کمپلیکس ٹی ہوتی ہے انسرٹنٹی یہ ڈیفکلٹی لیول ہے ٹھیک ہے ن یہ انسرٹنٹی لیول ہے تو یہ کمپلیکیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن وہ رولز اور ریسیپی سے سال ہو جاتے ہیں جو کمپلیکس ہوتے ہیں کمپلیکس ان کے بہت زیادہ اننونز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی فیکٹر کسی وقت پلے کر ہمیں سپرائز کر سکتا ہے ٹھیک تو یہ بات ہے کہ ہمیں کمپلیکیٹڈ مسائل زندگی میں آتے ہیں اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ سالو کرنا پڑتا ہے تو چیلنجز تو آتے ہیں ٹھیک ہے ن تو اس کے لیے پرپیر ہونا چاہیے تو سارے چیلنجز کوئی یک دم نہیں سالو ہوتا اس لیے فیزز میں چیزیں سالو ہوتی ہیں جیسے کہتے ن وہ ایک چھوٹے پارٹ سے ہم حل کرنا اس کو شروع کر دیتے ہیں ٹھیک تو پھر آگے کریں گے یہاں تک کافی ہے سیشن میں